اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے میں امید کروں گا کہ سب دیکھنے والے دوست خیریر سے ہوں گے میں اس وقت موجود ہوں کمبوڈیا میں کمبوڈیا کی کیپیٹل میں میں موجود ہوں ناشتے کے ٹائم آئے ہو تھے میں نے اسے ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد دوستوں کو ادھر کے جو مشہور ٹیمپل ہیں جو بہت مذہب کے وہ دکھاتے ہیں تو ادھر ایک پاکستانی ریسٹورنٹ ہے اس پہ ابھی ناشتہ کرنا ہے یہ کمبوڈیا ہے ادھر مزے کی بات یہ ہے کتنی بھی شاپس ہیں وہ جتنی بھی بائی اور سیلنگ کرتی ہیں وہ ڈالر میں کرتی ہیں ہم تو کہتے ہیں یہ پاکستان میں بہت مہنگائی ہے پاکستان میں یہ ہو گیا پاکستان میں یہ ہو گیا ادھر کتنی مہنگائی ہے جتنی چیزیں مہنگی ہیں پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو ابھی ناشتہ کچھ آرڈر کیا تھا تو میں آپ کو تھوڑا زیر کی لیسٹ دکھاتا ہوں یہ پاکستانی ہوتل ہے پاک انڈو کے نام سے تو یہ گجرہ والا کے بھائی ہیں تو ذرا یہ لیسٹ دیکھئے گا یہ جی لیسٹ ہے اس لیسٹ میں جو کوک ہے ایک ڈالر کے لگائی ہوئی ہے اس کے بعد جوٹسز وغیرہ یہ دو ڈالر ڈھائی ڈالر اور ادھر جو مطلب کہ کوک آپ کہہ لو کہ یہ جو پاکستان بے حساب سے بن جاتی ہے دو سو دس روپے کی ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر اب روٹی لے لو یا دوسری چیز لے لیتے ہیں چپس لے لیتے ہیں یہ دولر میں سارے کچھ لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جیسے کی فرائیڈ رائز ہیں چھے ڈالر ٹھیک ہے یہ سب کچھ ڈالر میں پرائز ہیں ان کی اس کے بعد آ جاتی ہے یہ بریانی جو ہم پاکستان میں بڑے شوک سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ادھر ساڑھے سوٹھ ڈالر کی ہے پاکستان کے سولہ سو روپے کی ایک پلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ پراتھے لے لو پراتھا ایک ڈالر کا ایک ہے جو کہ ادھر ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈالر مطلب کہ پاکستان کے دو سو روپے کا ایک پراتھا ہے پاکستان میں کتنے گھے پندرہ روپے گھے ٹھیک ہے تو باہر بھی بھائی پود میں گھائی ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے تو ناشتے کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں ٹیمپل جو ادھر کے مشہور ہیں کیونکہ یہ بھت مذہب ہیں تو آؤ چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے